چمہ کشمیر کے کلگام میں حفاظتی دستوں کو بڑی کامیابی ملی ہے انکاؤنٹر میں حفاظتی دستوں نے دو ویلیٹنس کو مار گرائے ہیں کلگام کے چمر علاقے میں یہ تصادم چل رہا ہے سیکیورٹی پورٹس کا سرچ و آپریشن جاری ہے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں چمہ کشمیر کے کلگام سے یہاں چمر علاقے میں انکاؤنٹر چل رہا ہے اور اس دوران حفاظتی دستوں کو بڑی کامیابی ملی حفاظتی دستوں نے دو ویلیٹنس کو مار گرائے ہیں جمہ کشمیر کے کلگام میں یہ بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہے انکاؤنٹر چل رہا ہے یہاں پر سیکیورٹی پورٹس اور ملیٹنس کے درمیان سیکیورٹی پورٹس نے دو ملیٹنس کو مار گرائے ہیں سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہے جمہ کشمیر کے کلگام سے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہے حفاظتی دستوں نے دو ملیٹنس کو مار گرائے ہیں اور اب بھی اس علاقے میں سرچ آپریشن چاری ہے کلگام کے چمر علاقے سے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ ان علاقوں میں اکثر انکاؤنٹر کی خبر سامنے آتی ہے فلال ایک بار پھر انکاؤنٹر کی خبر ہے جمہ کشمیر کے کلگام میں چیمر علاقے میں سیکیورٹی پورٹس اور ملیٹنس کے درمیان تصادم ہوا ہے اور اس بیچ دو ملیٹنس مار گئے ہیں سرچ آپریشن اب بھی جاری بڑا اپ ڈیٹ اس وقت آپ کو کلگام سے بتا اور فاروق وانی ہماری نمائندے موجود ہیں تمام اپ ڈیٹ کے ساتھ فاروق اب کلگام کے چمر علاقے سے انکاؤنٹر کی خبر ہے بڑا جا رہا ہے کہ دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اس انکاؤنٹر میں ابھی کیا چل رہا ہے فاروق پوری صورتحال تفصیل سے بتائیں دیکھئے ابھی سرچ آپریشن وہاں چل رہا ہے اور دو ملیٹنس میں مارے گئے ہیں مٹبیڑ میں حالانکہ ابھی ان کی پیچا نہیں ہو پائی ہے ابھی سرچ آپریشن وہاں پہ چل رہا ہے اور سارے علاقہ جو ہیں وہ ابھی کارڈن میں ہیں اور لگاتار جمع کشمیر پولیس اور سرکشاہ بل کے علاوہ سینہ کا یہ جوائنٹ آپریشن چل رہا ہے اور سوچنا کے آدار پر یہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جن میں جمع کشمیر پولیس اور سرکشاہ بلوں کو سفلتا ملی ہیں جس میں انہوں نے دو ملیٹنٹ جو ہیں اس انکانٹر میں مارے ہیں اور ابھی بھی جیسے کہ پہلے ہی کہا جارہا تھا کہ دو سے تین ملیٹنٹ اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اور جو ہی وہاں پہ پہلے سرکشاہ بل پہنچے تو گہراو دیکھ کر ملیٹنٹو نے فائر کیا اس کے بعد یہ موٹبیڈ شروع ہو چکی علاقہ آدمی سمرپن کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان کو لیکن انہوں نے اس پرستاؤ کو ٹھکرایا اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا جس کے بعد یہ موٹبیڈ میں دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور ابھی بھی لگاتار وہاں پہ جو ہیں انکانٹر چل رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہی یہ سپسٹ ہوگا جو دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں ان کی ایڈنٹفیکیشن کی اس ملیٹنٹ سنگٹن سے ہیں جو مکشنیر پڑیس اس بارے میں ہیں جو جانکاری ہیں وہ پرست کے ساتھ ساجہ کرے گی جی ابھی بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے کتنی تعداد ہو سکتے ہیں فاروق ان ملیٹنٹ کیا بھی اور اگر اس بارے میں کوئی اطلاع ہے تو دیکھئے پہلے ہی جو مکشنیر پولیس نے کہا تھا کہ ان کو انپوٹس ہیں کہ دو سے تین ملیٹنٹ اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا جوائنٹ آپریشن شروع کیا اور اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں پر ملیٹنٹ چھپے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ آدمی سمرپن کری لیکن انہوں نے اسے ٹھکرائے اور اس کے بعد ملیٹنٹوں نے وہاں سے فائر کیا اور اس کے بعد جمہ کشنیر پولیس اور سرکشہ بلو نے بھی مورچہ سنبھالا اور یہ موٹویٹ شروع ہو گئی جس میں سلحال جو ہیں دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور ابھی بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے جمہو شیطر میں بھی لگاتار ڈرون دیکھنے درون حملے دیکھی جا رہے تھے اور کل بھی جس طرح سے ڈرون کی مومنٹ وہاں پہ دیکھی گئی تو اس طریقے جو ملیٹنٹ گتوی دیا ہیں گاٹی میں لگاتار پینڈمک میں بہتری آنے کے بعد کافی بڑھ چکی ہیں دکشنی کشمیر کے علاوہ اتری کشمیر کے شیطروں میں بھی اس طرح کی جو گتوی دیا ہوں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ شرینگر میں بھی کچھ دن دو دن پہلے جو موٹیویٹ ہوئی تھی اور کل بھی جس طریقے سے آئی جی ویجے کمار نے کہا شرینگر میں بھی پانچ ایسے ملیٹنٹ ہیں جو سکریہ ہیں اور جن کو نیوٹیلائز کرنے کے لیے جو وہ کشمیر پولیس جو ہیں انپٹس کٹے کر رہی ہیں اور ڈیٹیلز بھی افرافتے کر رہی ہیں تو ملیٹنٹ گدوی دیا اب نا شرف دکشنی کشمیر کے شیطروں میں بلکہ شرینگر کو چھوڑ کر اتری کشمیر میں بھی جب ملیٹنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں فیلحال یہ آپریشن کل رہا ہے اور آپریشن میں ابھی کچھ سمجھ لگ سکتا ہے آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور یہ اس طرح کے علاقے فاروق یہاں پر اکثر اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں بہت شکریہ آپ کا پھر آپ سے اپڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ